ایک ایسا ظالم اور جابیر بادشاہ جس نے مشرق سے مغرق تک کی علاقے پر نہ صرف حکومت کی بلکہ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پریسٹش کرواتا تھا اور خود کو خدا سمجھتا تھا ناظرین تاریخ میں آپ نے بہت سے ایسے ظالموں کے بارے میں سنا ہوگا جس نے نہ صرف ظالمانہ حکومت کی بلکہ اپنے غرور اور تکبر میں اتنا مست ہو چکے تھے کہ نعوذ باللہ خود کو خدا مانکن لوگوں سے اپنی پریسٹش کرواتا تھا بہرحال آج ہم جس ظالم کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں اس کا نام ہے نمرود جس کی ظلم کی اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتی ہے کہ اس نے عبدالانبیاء یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا ناظرین نمرود شنعار کا بادشاہ تھا جس کا قصہ انجیل میں بھی درج ہے یہ نوح کی بیٹی سام کی نسل میں سے تھا جس کا پورا نام نمرود بنی کنعان بنی سام بنی نوح تھا اس کا فائی تخت بابل تھا اس کی نصب میں کچھ اختلاف بھی ہے حضرت مجاہد فرماتی ہے دنیا کی مشرق مغرب کے سلطنت رکھنے والے چار ہوئی جن میں سے دو مومن اور دو کافر حضرت سلیمان بنی داود علیہ السلام اور حضرت ذلقنین علیہ السلام اور کافروں میں نمرود اور بختی نصر تھا نمرود بنی کنعان بڑا جاویر بادشاہ تھا سب سے پہلے اس نے تاج شاہی اپنی سر پر رکھا اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرشتش کرواتا تھا کاہین اور نجومی اس کی دربار میں بکست اس کی مقرفتے نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند سورج وغیرہ سارے ستاری بینور ہو کر رہ گئی کاہینوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک پر زند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کی زوال کا باعث ہوگا یہ سن کر نمرود بہت پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ میری شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہے چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دی گئی مگر تقدیرات الہی کو کون ٹال سکتا ہے اسی دوران میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئی اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کی ایک غار میں ان کو چھپا دیا اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ دودھ پلا دیا کرتے تھے تقریباً سات یا سترہ برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہیں ابراہیم علیہ السلام جس وقت میں پیدا ہوئی تو اس وقت زیادہ تر لوگ بودھ پرستے اور بودھوں سے بودھ عقیدت رکھتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ سے ان کا مخالپت کرتے تھے اور ان لوگوں کو سمجھا دیتے کہ راہ راست کو چھوڑ کر غلط راستے پر ہو آپ لوگ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے سارے بودھوں کو توڑا جب لوگوں کو خبر ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایک شخص کر سکتا ہے اور وہ ہے ابراہیم علیہ السلام جب لوگ نمرود کی دربار میں آئی اور واقعہ سنایا تو نمرود نے اپنے سارے قوم کو روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پینگ دیا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات چیخ مار مار کر بارگاہی خداوندی میں عالص کرنے لگے کہ خداوند تیرے خلیل آگ میں ڈالی جا رہی ہے اور ان کے سوال زمین میں کوئی اور انسان تیرے توحید کا علمبردار اور تیرہ پرستار نہیں لہٰذا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی امداد و نصرت کریں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل ہے اور میں ان کا محبود ہو تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام تم سبوں سے پریاد کر کے مدد طلب کریں تو میرے اجازت ہے کہ سب ان کی مدد کرو اور اگر اوہ میرے سوا کسی آور سے کوئی مدد طلب نہ کریں تو تم سب سن لو کہ میں ان کا دوست اور حامی و مددگار ہو لہذا تم اب ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ لو اس کی بعد آپ کی پاس پانی کا پرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ پرمائی تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجا دوں پھر ہوا کا پرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں تو آپ نے ان دونوں پرشتوں سے پرمایا کہ مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں مجھ کو میرا اللہ کافی ہے اور وہی میرا بہترین کارساز ہے وہی جب چاہے گا اور جس طرح اس کی مرضی ہوگی میرے مدد پرمائے گا اور اس کی بعد یہ دعا پڑھ کر آپ علیہ السلام آگ میں گئی اور جب آگ کی شعلوں میں داخل ہو گئی تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائی اور کہا کہ اے خلیل اللہ کیا آپ کو کوئی حاجت ہے تو آپ نے پرمایا کہ تم سے کوئی حاجت نہیں ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ پھر خدا ہی سے اپنی حاجت عرض کیجئے تو آپ نے جواب دیا کہ وہ میری حال کو خوب جانتا ہے دہا جا مجھے اس سے سوال کرنے کے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف سولہ یا بیس برس کے تھی آپ کتنی دیر تک آگ میں رہی تقریباً سات یا چالیس دن آپ آگ میں رہی مگر اللہ پاک کی حکم سے او آگ آپ علیہ السلام کے لئے ٹنڈے ہو گئی اور آپ محفوظ رہی آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے کچھ دن بعد سخت قاہت پڑا اور کانی پینے کا سامان ختم ہو گیا لوگ نمرود کی دربار میں جا کر اناج کی درخوش پیش کرتے جواباً نمرود ان سے اپنی خدا ہونے کا اقرار کروا تھا جو اسے خدا مانتا اسے اناج مل جاتا اور جو نہ مانتا اسے خالی ہاتھ جانا پڑتا اسی وقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اناج لینے نمرود کے پاس گئی نمرود نے پوچھا تمہارا رب کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب اوہ ہے جو زندہ کرتا اور موت دیتا ہے یہ سن کر نمرود بولا یہ قدرت تو میری پاس بھی ہے یہ کہہ کر اس نے دو قیدی بلوائی ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کروا دیا آپ علیہ السلام نے نمرود کی کم عقلی دیکھ کر فرمایا میرا رب مشرق سے سورج کو نکلتا ہے اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کر دیکھا یہ سن کر نمرود حیران ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا کچھ دیر بعد اپنے شرمندگی مٹانے کیلئے بولا میری پاس آناج نہیں ہے جاؤ اپنے رب سے جا کر آناج مانگو آپ علیہ السلام نمرود کی دربار سے نکل آئی اور گھر کی طرف چل پڑی راستے میں ریت کا ایک ٹیلہ نظر آیا آپ علیہ السلام گھر والوں کو خوش کرنے کیلئے اسے ریت سے ایک ٹیلہ بھر کر گھر لے آئی اور سو گئی اللہ کی شان دیکھئے کہ آپ کی بیوی حضرت سیدنہ سارہ نے ٹیلہ کولا تو اوہ آٹھے سے بڑا ہوا نکلا انہوں نے پورن روٹیا بنائی اور آپ کو جگایا روٹیا دیکھ کر آپ علیہ السلام بولے یہ کہا سے آئی انہوں نے کہا یہ اسی آٹھے سے بنائی جو آپ ٹیلے میں بھر کر لائے دے آپ علیہ السلام سمجھ گئی کہ اللہ پاہ کی طرف سے ریت آٹھے میں تبدیل ہو گئی چنانچہ آپ نے اللہ فاق کا شکر ادا کیا ادھر اللہ فاق نے انسانی شکل میں ایک پریشتہ نمرود کی پاس بیجا پریشتہ نے اس سے کہا تیرا خدا کہتا ہے تو مجھ پر ایمان لے آ میں تیری بادشاہت برقرار رکھوں گا نمرود بولا کون خدا خدا تو صرف میں ہو پریشتہ نے دوسری اور پھر تیسری بار بھی اپنی بات دھورائی مگر ہر بار نمرود نے انکار ہی کیا نمرود کی اس سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے مچروں کی پوجھ نمرود کی لشکر پر مسلط ہو گئی جس نے لشکر کی تمام اپراد کا گوش کھا کر سارا خون پھیلیا اور ان کے صرف ہڑیا باقی رہ گئی مچر اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی دکائی نہیں دیتے تھے نمرود یہ ہنناک منظر دیکھتا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک مچر نمرود کی ناک کی راستے دماغ میں گز گیا اور مغز کانا شروع کر دیا درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا اور اس نے اپنے تکلیف ختم کرنے کے لئے سر پر ڈنڈے لگوانا شروع کر دی خدا کے خدرت یہ تھے کہ جب سر پر ڈنڈا پلتا مچر کٹنا چھوڑ لیتا اور جب ڈنڈا نپلتا تو کٹنا شروع کر دیتا کیفیت یہ ہو چکے تھے کہ جو شخص نمرود کے سر پر زوردار چپت لگا تھا وہ اس کا ہمدرد کہلاتا یوں ڈنڈے پلتے پلتے اور چپت لگتے لگتے چار سو سال گزر گئی اور نمرود بالآخر زلیل و رسواہ ہو کر مر گیا